بھلائی سب کی ہے حق بات کھل کر بول دینے میں ہلاکت ہے ملا کر جھوٹ کو سچ گھول دینے میں وہ اپنی بے تکی باتوں میں بے باقی دکھاتے ہیں وہ اپنی ہمیں اے دوستو کیا ڈر حقیقت کھول دینے فیصلہ کن علمی اور تحقیقی پروگرام اظہار حقیقت بحار الانوار پڑھنا پڑے گا آپ کو بحار الانوار اس کو دیکھئے گا بحار الانوار یہ کتاب ہے اور یہ اخبار اعیم اتحار کا مجموعہ ہے جس کے لکھنے والے ان کی تیسویں جلد میں بحار الانوار کی تیسری جلد میں اب آپ ذرا دیکھئے گا کہ تیسری جلد میں کیا ہے اس کو آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہے اس کو جلد کو تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی تیسری جلد میں کیا ہے وہی بات کے جو مالک بن نویرہ کے ساتھ ہوئی اس کی وجہ اس کی وجہ ایک طویل حدیث کے اندر بتائیے میں ساری حدیث کو بیان نہیں کرتا اس لئے کے وقت کے دامن میں گنجاش نہیں ہے مزید کچھ اور ہم صحابہ اکرام کی مظلومیت کو آج بتانا چاہتے ہیں صرف آپ دیکھئے بحار الانوار تیسری جلد صفحہ تین سو تریالیس باب جو ہے بیس اور صفحہ ایک سو پہنٹالیس جو باب کے اعتبار سے ہے ایک طویل حدیث ہے اس میں کس طرح وہ مسلمان ہوئے اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ہم حاضر تھے صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے کہ اِذْ اَتَاهُ وَفْدٌ مِّن بَنِ تَمِيمِ بَنِي تَمِيمِ سے ایک وفد آیا مِنْ هُم مالک بن نویرہ مالک بن نویرہ بھی ان میں تھے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مالک نے فرمایا کہ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِ الْإِيمَانِ ایمان کی مجھے تعلیم دیجئے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ سَلَمْ تَشْهَدْ عَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهِ وَهْدَوْ لَا شَرِكَ لَا وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُصَلِّي الْخَمْسِ وَتَصُومُ سارا راز اس میں ہے غور سے سنیے گا کہ حضور نے تعلیم دین کی دی اور دین کی تعلیم دیتے دیتے فرمایا کہ تم اتباع کرو محبت کرو اور ان کے معالی بن جاؤ جو میرے وسیع ہیں میرے بعد وَأَشَارَ عِلَى عَلِيٍ بِيَدْهِ اپنے ہاتھ سے علی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے وسیع ہیں میرے بعد ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا اب یہ جو حضرت مالک بن نعیرہ کو تعلیم ملی تھی اس تعلیم پر یہ اتنے پابند تھے کہ جب رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو بنی تمیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مالک بن نعیرہ مدینے میں تشریف لاتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے اور یہ تفصیل اس پوری اس حدیث کے اندر موجود ہے میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کے دن جناب وہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ عجیب و غریب سا ہے کہ مولا علی خدبہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر خدبہ دے رہے ہیں اب اس بات کو انہوں نے دیکھا تو مسجد کے اندر ہی انہوں نے اعتراض کر ڈالا بات یہاں آپ کو سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی دیکھئے وہ جب خدبہ دے رہے تھے تو یختب الناس فنظر علیہ وقالو اخوت تائم قالو نعم قالا ما فعلا وسیع رسول اللہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصلی وسیع علیہ علیہ السلام ہے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کی اطاعت کروں امارانی بے موالاتی قالو یا عربیو الامرو یحدثو بعد الامر الاخر لوگوں نے کہا قالو لوگوں نے کہا اے بدو اے عربی حالات بدلتے رہتے ہیں ایک عمر دوسرے عمر کو جنم دیتا ہے کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے بلکہ بے شک تم لوگوں نے اللہ سے خیانت کی ہے اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے ثم تقدم الى عبی بکر پھر اس کے بعد مالک بن نویرہ عبی بکر کی طرف جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مَنْ اَرْقَاكَ هَذَا الْمِمْبَرِ بتا کس نے تمہیں اس ممبر پر چڑھنے کے لئے کہا وَوَسِعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ جَالِسُنُ جبکہ رسول اللہ کے وسیع علی بیٹھے ہوئے ہیں فَقَالَ أَبُو بَكْرَ اَخْرِجُوا الْعَرَابِيَ الْبَوَّالِ عَلَىٰ اَقِبَئِهِ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ کہتے ہیں اس کو اللہ کے نبی کی مسجد سے باہر کرو یہ بوال مچا رہا ہے دیکھئے نا ایک صحابی جو اپنے رسول سے دیئے ہوئے وعدے کی پابندی کر رہا ہے اور لوگوں کو وعدہ یاد دلا رہا ہے کر کے بھگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھئے فَقَامَ إِلَيْهِ قُنْفُضْ مِنْ عُمَرِ وَخَالِدْ بِنْ وَلِدْ فَلَمْ يَزَالَ يَكْذِبَانِ اس کے بعد یہ دونوں آتے ہیں اور اس کو پکڑ کے باہر لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد کے صفحہ جو اسی صفحے کے زہل میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں رسول اللہ کے وسیع کے ساتھ دغا ہوئی ہے لہٰذا زکاة ضرور دینا ہے لیکن ان کو نہیں دینا ہے کہ جنہوں نے وسیع رسول اللہ کی جگہ لے لی ہے جس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف بھیجا خالد بن ولید بھی گئے اور مالک بن نویرہ کے ساتھ وہ کیا جس کا ذکر ہم نے اہل سنت کی کتابوں سے بھی واضح کر دیا اور ان کی بیوہ کے ساتھ زیادتی ہوئی آج اگر اہل سنت کے ایک جاہل طبقے کی زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ شیعوں کا خون حلال ہے تو ہمیں کوئی تاجب نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول کی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر ایسی سوچ خالد بن ولید جیسے افراد نے پیدا بھی کی اور پریکٹیکلی ایسا کر کے بھی دکھایا یہ موالیہ حیدر کررار ہیں حضرت مالک بن نوائرہ جن کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی اور وہ بھی حق کے لیے احتجاج کے طور پر اور حضرت بلال کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی حق کے اسرار پر ہوا اور ناظرین کچھ ایسے اور بھی مظلوم صحابہ اکرام ہیں جن کو تاریخ نے تو لکھا ہے لیکن آج کے خارجی مولوی اسے نظرانداز کرتے ہیں اور عام لوگوں کو ہم جب سناتے ہیں تو نئی بات جب ان کو لگتی ہے تو شروع شروع میں شاک لگتا ہے لیکن اگر وہ اس کی تہ تک پہنچتے ہیں تھوڑی بہت اقی کر لیتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ اور جلیل القدر صحابہ اکرام کی مظلومیت کا ذکر کریں گے کہیں نہ جائیے گا انشاءاللہ ہم یوں گئے اور یوں آئیں اللہم کن لولیك حجتي ابن الحسام صلواتکا عليه وعلى آبائی فی هاڈی ساہا وفی کل ساہا ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعیناً حتی تسکنه ارضکا فوعاً وتمتعه فی ها طویلاً برحمتکا یا ارحمار راحمی موسیقی موسیقی امیت کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا اور یہ مسائب آپ سنتے رہے ہیں لیکن آج آپ جو مسائب سن رہے ہیں وہ اصحاب کرام کے سن رہے ہیں کہ وہ کس قدر بے دردی کے ساتھ جن پر مظالم ہوئے جن پر ستم ہوئے اور جنہیں شکنجوں میں مسلسل مبتلا کیا گیا ہے ان کی آج یہ داستان اور یہ مسائب جو اصحاب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہ آج آپ سن رہے ہیں اور یہاں سے کیونکہ ایک جو ون بے ٹریفک تھی اور جو ایک قسم کا بتایا جا رہا تاکہ نہیں اسی طرح جو ہے نا وہ بعض ان مظالم کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور حربے استعمال کیے جا رہے تھے تاکہ ان پہ جو ہے نا وہ پردے ڈال دیا جائیں نہیں اسلام کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے حق کو حق کو ہو ظلم کو ظلم کو ہو جہاں جہاں پہ مظالم ہو رہے ہوں ان مظالم کی نقاب کشہ ہی ہونی چاہیے جہاں جہاں پہ حق ہے اس حق کی نمائش ہونی چاہیے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تاکہ فقط یہ نہیں ہے کہ پورا ایک سلسلہ جو صحابیت کا ہے ان کی جس طرح شان فضیلت ہے اسی طرح ان کے جو مسائب ہیں جس طرح ان کی فضیلتوں کا اقرار کرنا ان کا بیان کرنا ثواب ہیں اسی طرح ان کے مسائب کو بیان کرنا ان پر مسئبتوں کو بیان کرنا ان کے شدائد مسائب کی تبعین کرنا بھی اسی طرح ثواب کا اور عجر اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی عجر انعیت فرماتا ہے اسی طرح جس طرح آپ نے سنا ہے حضرت بلال کی مظلومیت اور ان کے مسائب اسی طرح حضرت مالک بن نویرہ ان کی مظلومیت کہ جو اس قدر مہم اور اس قدر امین تھے کہ جو خازن فغمبر اسلام تھے اور ان کا جرم کیا تھا کیا وہ منکر زکاة تھے یا منکر زکاة وہ کہ جنہوں نے زکاة ہمیشہ جمع کیا کرتے تھے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے مگر وہ منکر زکاة ہوا کرتے ہیں منکر زکاة بن جائے کرتے ہیں جو پہمبر اسلام کے امین رہے ہوں ان کے خازن رہے ہوں ان کے ٹریجرر رہے ہوں اس وجہ سے لیکن دنیا نے جن میں تن پرستی رہی ہے شعوت پرستی رہی ہے اور جنہوں نے اپنی پوری کی پوری جو دین کو ایک فرصت سمجھ کر اور اس سے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ مالک میں نوائرہ کی بیوی خوبصورت تھی اس وجہ سے بھی ایک طرف ان کی وہ وفاداری وسیع رسول کے ساتھ اور دوسری طرف یہ شہوتران اور بھیڑیے کہ جنہوں نے چاہا کہ اسلام کے نام پر یہ جو ستم ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا کہ انہیں خود قتل کر کے اور ان کی جو بیوی تھی بغیر عدت کے بغیر کسی کون سا اسلامی پرسپیکٹیو جیسے کہا جائے اور کس طرح اس کی ہیلے شریع کو کر دیا جائے کس طرح اسے اجتہادی غلطی کہا جائے ایک اقل سلیم انسان اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے اُز ہی مسائب میں سے اسی سلسلے کی اس طرح اگر شمار کرنا چاہیں تو یہاں پر جو میرے پر کتاب ہیں اور جس پر کہتے ہیں کہ یہ جو اہلِ تشیعہ اہلِ تشیعہ نے اتنے جو اصحاب کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ اس پہ اس چند پروگرامز میں تو نہیں اس پہ تو سالہ سال ڈسکشن اگر کار دی جائے تب بھی ہے اس پہ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی تھری وہ صحابی جن کی مظلومیت اس کتاب جس کتاب کا نام ہے آپ دیکھیں پہ امبر و یاران یہ جو ہے کتاب اس میں موجود کہ جس میں دو سو ترین سیٹ جو ہے نا ٹو ہنڈرڈرین سکسٹی تھری صحابیوں کی وہ داستانِ غم وہ مسائب اور وہ شدائد کے جن میں وہ مبتلا رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہے لیکن ہم چونکہ ٹائم کی قلت اور اپنے پروگرام کے سلسلے میں اس پہ جیسے وہ سارے سلسلہ فقط یہ ہیں کہ ایک جہد دینا ہے ایک ڈائریکشن دینا ہے ایک بتانا ہے کہ نہیں اہل تشیب الحمدللہ ہمیشہ ان کا یہی صلیقہ رہا ہے یہی طریقہ رہا ہے